ہیلو گائز اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل خیارت سے ہوں گے آج ہماری فیس بک سیریز کی ثرڈ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیس بک چاپ کیسے بنانی ہے اس فیس بک سیریز کی فرس ویڈیو میں میں نے آپ کو تین ایسے ایفیکٹیو میتھرز بتائے تھے جس سے آپ فیس بک پر ارننگ کر سکتے ہیں جبکہ سیکنڈ ویڈیو میں میں نے آپ کو فیس بک بزنس پیج کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کو بوسٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی پیج سیو وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج کی ویڈیو ہم فیس بک چاپ پر بنانے والے ہیں جس میں میں آج کی تین ٹاپکس ڈسکس کروں گا نمبر ون یہ ہوگا کہ آپ نے فیس بک چاپ بنانی کیسے ہیں نمبر سیکنڈ وڈ بی کہ آپ نے فیس بک پروڈکٹ لسٹنگ کیسے کرنی ہے اور نمبر تھرڈ یہ ہوگا کہ آپ نے فیس بک پروڈکٹس میں چاپ میں پروڈکٹ کی کلیکشن کیسے بنانی ہے تو بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہیلو گائز ویلکم کرتا ہوں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو سب سے پہلے ہم اس کو بارکو ڈاؤن کریں گے اور جو ہم نے لاسٹن پیج کریٹ کیا تھا ہم اسی پیج پر چلے جائیں گے اس پیج پر جانے کے بعد ہم آج کا ایجنڈا جو فیس بک چاپ کریٹ کرنا ہے ہم وہ کریٹ کریں گے تو اس پی آنے کے بعد ہم اپنی ٹیب کو ویو کریں گے اور ٹیب کو ویو کرنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی فیس بک شاپ کا آپشن موجود نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو لاسٹ لیکشن میں بتایا تھا کہ آپ نے ٹیب ایڈ یا ریموو کیسے کرنا ہے تو ہم اپنی سیٹنگ میں جا کے فیس بک شاپ کے ٹیب کو ایڈ کریں گے سیٹنگ میں آ کر یہاں پہ ٹیمپلیٹس اینڈ ٹیب والے سیکشن میں ہم چلے جائیں گے ٹیمپلیٹس اینڈ ٹیب کی سیکشن میں آنے کے بعد ہم اپنی بار کو سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈ اٹیب کا آپشن اویلیبل ہے ہم اس پہ کلک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیکنڈ سپاٹ پہ شاپ کا ٹیب موجود ہے تو ہم اس پہ ایڈ ٹیب کلک کر دیں گے اور یہاں سے کلوز کر دیں گے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ پہ فیس بک شاپ کا ٹیب آویلیبل ہے یعنی ہمارے پاس فیس بک شاپ کا ٹیب آ چکا ہے وہ آنے کے بعد ہم اپنے پیج کی ہوم سکرین پہ چلے جائیں گے ویسے اگر آپ اس پہ اور بھی ٹیب کی اپشن موجود ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پیج کی کوئی ضرورت ہے تو آپ وہ ٹیب بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج کا ایجنڈا کیونکہ فیس بک شاپ تھا تو اس وجہ سے صرف میں اسی پہ ہی فوکس رہوں گا اس کے بعد ہم سی مور پہ کلک کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ پہ فیس بک شاپ کا ٹیب آ چکا ہے پروموٹ کے بٹن کے اوپر ہم فیس بک شاپ پہ کلک کریں گے اپشن تو ایسا انٹرفیس آئے گا لیکن سب کا سب یہاں پہ بلینک ہوگا کیونکہ تب آپ نے کوئی پروڈکٹ ایڈ نہیں کی ہوگی میں نے ابھی تک تین پروڈکٹ ایڈ کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں پروڈکٹ ایڈ کیسے کرنی ہے یہاں پہ جب آپ کے پاس آپ اپنی شاپ بنائیں گے تو یہ سکین ساری بلینک ہوگی تو یہاں پہ خالی بس ایک بٹن ہوگا ایڈ پروڈکٹ ہم اس پہ کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ فوٹوز یعنی آپ نے جو پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اس کے پکچر انزرٹ کریں گے آپ سیلیکٹ فائلز پہ کلک کریں گے ڈاؤن آئیں گے میں یہاں سے ایک ایڈ کر دیتا ہوں اب وہ ایڈ کرنے کے بعد کچھ ٹائم لے گا پکچر کے سائز کے اکارڈنگ اپلوڈ ہونے میں تو وہ پروڈکٹ آپ ایڈ کر دیں گے میں یہ پکچر دوبارہ یوز کر لیتا ہوں اس کا مناب رکھتا ہوں اور اس کی پرائس پر لکھ دیتا ہوں سکس ڈالرز اچھا اب آپ پروڈکٹ سیل بھی لگا سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کی ایڈ پرائس سکس ڈالرز تھی تو آپ سیل پر سے تھری ڈالر کا سیل کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں کوئی سیل کے مور میں نہیں ہوں اس ویسے میں اس سے بلینک کر دوں گا اور دوسرا یہاں پر پروڈکٹ لی ڈسکرپشن بتا سکتے ہیں پروڈکٹ ہے کس بارے میں تو یہ ہے کس چیز کے لیے کیا کرتی ہے تو یہاں پر ہم لکھ جاتے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو میں آپ کو لاس لیکشن میں ڈسکرپشن کے بارے میں بتایا تھا اس کو آپ نے ضرور اپنے مائن میں لکھتے ہو ڈسکرپشن آئیڈ کرنی ہے کیونکہ آپ نے کی ورڈ اور کی ورڈ ڈنسٹی کا خیال رکھتے ہوئے ایس سی او کرنی ہے اپنے ڈسکرپشن کے جتنی اچھے ڈسکرپشن ہوگی یا کوپی رائٹنگ ہوگی اتنی جلدی بائر ایٹریکٹ ہوگا اور پیج بھی آپ کو اتنی جلدی رینک کرے گا اگر آپ چاہیں تو یہ اپنی پروڈکٹ آپ پیج پر شیئر کر سکتے ہیں ویسیبیلیٹی آپ نے پبلک رکھنی ہے تو ہر ایک کو شو ہو سکے ہم پر ایڈ پروڈکٹ پڈ کک کر دیں گے ایڈ پروڈکٹ پڈ کلک کرنے کے بعد پروڈکٹ آئیڈ ہو جائے گی پھر ہم اسی طرح ہی اég ا væر پروڈکٹ ایڈ کر لیتے ہیں behöہم دوبارہ ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کریں گے پروڈکٹ کو ککلک کرنے کے بعد ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ ہم سے وہی چیزیں مانگے گا جو ہم نے پہلے مانگی تھی اس نے ہم سے مانگی تھی کہ ایڈ فوٹو پروڈک کی فوٹو لے گا پروڈک کی فوٹو لینے کے بعد ہم اس میں اپنی فوٹو اندرٹ کر دیں گے وہ فوٹو اندرٹ ہو جائے گی ایک اور ہم نے اسی طرح کا لیا اپنا پروڈک اس کا ہم نیم رکھ دیتے ہیں ہم اس کی پرائس رکھ دیتے ہیں اور یہ اگر پروڈکٹ سیل پر رکھنے چاہے تو میں نے بتایا کیسے سیل پر رکھنے اسی جانے ڈسکرپشن ہم کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کا نیم بھی یوز کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اور میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں جیسے بتایا آپ نے بلکل ویسے فوکس رہ کے ایک کی ورڈ کے ایک آرڈنگ آپ نے ایڈ کرنی ہے ڈسکرپشن اب ہم اسی کو ایڈ پروڈکٹ کر دیں گے اس طرح آپ ڈیفرنٹ پروڈکٹس ایڈ کرتے جائیں گے اپنی شاپ میں اور آپ کی شاپ کی پروڈکٹس میں اس لسٹنگ ہو جائے گی اور پھر ہم نیچے آتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے پروڈکٹس ایڈ کر لیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیٹیگریز وائز بھی کولیکشن بنائیں یعنی کہ ہم پارک تینرز کی ایک الائدہ کیٹیگری ہو اسی طرح دوسری سیزرز ہیں اس کی ایک الائدہ کیٹیگری ہو تو وہ بھی اپشن موجود ہم نیچے آئیں گے ایڈہ کولیکشن ایڈہ کولیکشن پر کلک کر دیں گے ایڈہ کولیکشن کلک کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ پیج پر لے جائے گا اور ج اس میں ہم اپنا نیم سیلیکٹ کریں گے میں نے آرڈی ایک اپنی بنائی ہوئی ہے کولیکشن اس میں میں دوبارہ ایک اور بنا دیتا ہوں ایڈہ کولیکشن پر کلک کریں گے اس پر ہم کولیکشن کا نام رکھیں گے ٹائٹینیوم تھینرز ٹائٹینیوم تھینرز اور فیچر دس کولیکشن فیچر دس کولیکشن یہ بہت ایپورٹن چیز ہے آپ اس پر جب کلک کریں گے تو آپ کی جو بھی یہ کولیکشن ہوگی یہ سب سے بڑے سائز میں ان کی پکچرز جو ہوں گی یہ سب سے زیادہ یہ اپیئر ہوں گی ٹاپ آف یور شاپ یعنی یہ آپ کی جو آپ کو پروڈک لگتا ہے کہ یہ آپ کی سب سے سیل ہو سکتی ہے یا آپ کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے زیادہ اس کے سامنے آئے یا باہر کے سامنے یہ پروڈک آئے تو آپ نے یہ فیچر دس کولیکشن پر کلک کر دینا ہے تو ابھی ہم پروڈک لسٹ آئٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کیونکہ تھینر ٹ سینر کلک کر دیتا ہوں اس کے علاوہ سیلور سینر اور ٹائٹینیم چینر یہ تین پروڈک ہم اس پر ایڈ کر دیتے ہیں یہ اب ہماری کلیکشن بن گئی ہے اس پر ہم سیو پر کلک کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ اس میں آپ کو تین سکل مل رہے ہیں ایک اپنے فیس بک شاپ کیسے کرنی ہے دوسرا آپ فیس بک پر پروڈک لسٹنگ کیسے کر رہے ہیں اور تیسرا یہ فیس بک شاپ مینجمنٹ ان تینوں کی جوپ موجود ہیں ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میں فارس اپ کی کلیکشن فیچر پر کلک فیچر کی ہوئی ہے اور دوسرے ٹائٹینیم کے ہم نے نہیں کی ہوئی اور یہ اسی طرح ہی آپ نے باقی بھی جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں فار گیمپل اگر آپ کی گارمنٹس کی شاپ ہے تو آپ اسی طرح یہ ٹی شرٹس کے لیدہ کلیکشن بنا سکتے ہیں پینٹس کے لیدہ بنا سکتے ہیں ٹروزرز کے لیدہ بنا سکتے ہیں اور پینٹس کی کلیکشن بنا سکتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو پیچ پہ آ جائیں گے پیچ پہ آنے کے بعد ہم دوبارہ ایک دفعہ شاپ کا ویو کر لیتے ہیں کہ شاپ کیسے آ رہی ہے اور اگر آپ نے کوئی چینجنگ بارہ کر دیا تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس کو ہم دوبارہ ایڈٹ کر لیتے ہیں میرے خیال سے یہ کوئی میں پروڈک یہ ایک کوئن کی آپ نے وہ یہ اپروو نہیں ہوئی میری پوست شاید اس پوست میں کوئی مسئلہ ہے یا ڈسکرپشن میں مسئلہ ہے تھوڑی اپنے ڈسکرپشن اچھی کر لی ہیں یہ کیونکہ پکچرز میں نے گوگل سے لی ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ کوئی کوپی رائٹ کا بھی ایشو شاید کر رہا ہے کیونکہ ویسے اپنے پروڈک ایسے ہی ایڈ کرنی ہے آپ کی پروڈکس ایڈ ہو چکی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کی یہ فیچر پروڈکس شو ہو رہی ہیں اسے دائیں آپ کی یہ ساری پروڈکس شو ہوتی رہیں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کلیکشنز ہیں یہاں سب تینوں کی تینوں کلیکشنز دیکھ سکتے ہیں اور سب سے جو جو مین پارٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں آپ نے ڈسکرپشن اچھی ڈالی ہیں یا آپ کی شاپ کو ڈسکرائب کرنے والے ڈسکرپشن آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا میں نے کیونکہ وہ ٹائم کو بچانے کے پہلے ایک ڈسکرپشن کوپی کی ہوئی ہے تو یہ میں نے پہلے سے ڈسکرپشن کوپی کر رکھی تھی اور یہ میں نے یہاں پہ اپروڈ کر دی اس اتنا ہی آپ نے کیورڈ ڈینسٹی اگین کیورڈ ڈینسٹی اور کیورڈز کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ بنانی ہے تو یہ ہماری فیس بک شوپ اور کلیکشن کپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ نیچ جو ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو کیسے میریج کرنا ہے وہ اس کے آپ کو میتھڈز بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے اس کے لئے کوئی بھی question ہے تو آپ ہمیں instagram یا facebook پہ ping کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ questions ہمارے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں thank you this is your freelance tutor signing off Allah Hafiz